اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت حاصل کریں محمد ابن عبداللہ نورا بن نور اللہ وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلیم صلیم علی صلیم علی صلیم علی کے یا رسول اللہ صلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثانی اثنین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسْوَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَانَا صدق اللہ علیہ وآلیم عزیزان محترم اللہ تبارک وطالہ کی حمد اس کی سنا اس کا شکر اس کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہر سنیچر کو کسی خاص عنوان کے ساتھ ہم جمع ہوتے ہیں اور آج اللہ تبارک وطالہ کی فضل سے اللہ تبارک وطالہ کی عطا کردہ توفیق سے اس کے حبیب کی نظرِ عنایت سے ہم نے عظمتی صحابہ اکرام کے عنوان پر آج کی محفل کا انقاد کیا دوستانِ محترم ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے جسے بھی عزتِ بخشی ہے جسے بھی رفعاتِ بخشی ہے جسے بھی مقام و مرتبے اتا فرمائے ہیں جسے بھی اللہ تعالی نے بلندیوں کی محراج کرائی ہے وہ سارا صدقہ آمینہ کے لال کا ہے اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کی ذات ہو یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہو ہم نے جس ذات کو بھی چاہا جس ذات کو بھی مانا جس ذات کو بھی سمجھا یا یوں کہوں کہ جس ذات کو بھی لیا آمینہ کے لال کے ذریعے سے لیا مرکزِ عزت مرکزِ شان مرکزِ عظمت آمینہ کے لال کی ذات ہے اور اس کے بعد آمینہ کے لال کی مبارک آل اور اس کے بعد ایک جملے میں کہوں عزتِ ساری اسے ملی جس نے آمینہ کے لال کی بھی عزت کی اور آمینہ کے لال کی آل کی بھی عزت المختصر جس نے رسول کی عزت کی جس نے رسول کی آل پاک کی عزت کی اللہ نے اسے عزتوں والا بنا دی اور انہیں عزتوں والی ذات میں ایک ذات امیر المومنین خلیفت المسلمین ابزل البشر حضرتِ ابوبکر الصدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کی ذات اور حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ ذات ہے کہ میں نے آپ سے کہا رہا کہ جب ہم ذکرِ صدیق چھیڑتے ہیں تو ذکرِ صدیق چھیڑنے پر ہمیں اللہ کی راہ میں مال لٹانے کی بھی ترغیب ملتی ہے اللہ پر جانساری کرنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے رسول سے عشق کرنے کی بھی ادا ملتی ہے اور حسنین سے اور حسنین کے بابا سے محبت کرنے کی بھی ادا ملتی ہے اللہ پر جانساری اللہ پر بال کا نظرانہ پیش کرنا رسول پر جانساری کرنا علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرنا اور حسنین کو کاندے پر بٹا کر مدینے کی گلیوں میں گھومنا یہ ہم نے سکھا ہے تو ذاتِ عمیر مومین ابو بکر صدیق سے سیکھیں یہ ان کا ذکر جب جب بھی ہوگا تو ہمیں ان محبتوں میں اور اضافہ ہوگا اور قرآن نے جو صدیق کو ڈیفائن کیا توجہ کی تلو ہاتھ کھڑا کرے قرآن میں جو صدیق اور مصطفیٰ کی یاری کا جو ذکر ہے بڑا کمال کر قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے یار کا ذکر بھی کر رہا ہے اور اپنے یار کے یار کا بھی ذکر کر رہا ہے اگر ان جملوں کو یوں کہوں کہ اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ اپنے یار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور اپنے یار کے یار مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے قرآن میں جو یہ جملے ہیں سانی یسنین ایدھوما فی الغار وہ دو جب غار میں تھے اللہ کی حضر کی قسم صرف آیتوں کا لطف اٹھائے صرف آیت کے جملوں کا لطف اٹھائے اللہ ارشاد کیا فروح سانی یسنین ایدھوما فی الغار جب وہ دو غار میں تھے اچھا آگے گیا جب غار میں تھے تو غار کے باہر کافروں نے ڈیرہ ڈالا ہوا تھا نظر جماعیت کب نکلے کب مار اور ہوا یہ قرآن کہتا ہے ایک جو تھانا ان میں سے وہ ایک ذرا گھبراہت کا شکار تھا اپنے یار کی فکر میں لگا ہوا اب قرآن اس واقعے کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے سانی یسنین ایدھوما فی الغار جب وہ دو غار میں تھے اِذْ يَقُولُوا لِي صَاحِبِي تو اس نے اپنے یار سے کہا اپنے صحابی سے کہا اپنے ساتھی سے کہا اِذْ يَقُولُوا لِي صَاحِبِي لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ کہ پیارے ڈڑتا کیوں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے مفسرین نے ان آیتوں کو کھولا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر ہے جب غار میں یارِ خدا تھا اور ایک طرف یارِ مصطفیٰ تھا اور مصطفیٰ کے لیے ابو بکر فکرمند تھے کہ باہر کافروں کا دیرہ ہے پہرہ ہے کرے کیا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب وہ ایک گھبرا رہا تھا اِذْ يَقُولُ لِي سَاحِبِي تو اس نے کہا اپنے دوست سے لَا تَعْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ ڈر نئی اللہ ہمارے ساتھ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں ابو بکر غبرا مد اللہ ہمارے ساتھ ہے لَا تَعْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ اے میرے ساتھ گبرا مد یہاں جو صاحبی ہیں یہ ساتھی کے مراد ہے ساتھ دینے والی کی نزبت میں استعمال جہاں جہاں بھی صاحبی ہیں وہاں صحابی کی نزبت میں ساتھی ایک ہوتا ہے کبھی کبھی ساتھ رہنے والے اور ایک ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والے لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہاں پڑوس اچھا دیا ہے کبر میں بھی اچھا دینا ہے ہے نا دعا کرتے ہیں نا یا اللہ یہاں پڑوس اچھا دیا ہے کبر میں بھی اچھا دینا ہے میں نے کہا پیارو یہ تو بتاؤ جو دنیا میں پڑوسی کی دعا کرے کہ اچھا ملے کبر میں بھی اچھا ملے کبھی ذرا سنیں جالیوں میں جھا کر تو دیکھ ایک طرف مصطفیٰ ہے ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف عمر فاروق یہ اس میں اس بندی کی گلتی نہیں ہے اس کی پریکٹس جتنی ہوتی ہے اتنی بات زبان پر ذکر یار جاری رہتا ہے تو اسے موقع کی نظمت سے نعرہ لگانے کی توقع نہیں ہے یہ پریکٹس پر جاتا ہے یہ وہ توتہ نہیں ہے یہ خانقہ ہی توتہ ہے اسے جو رٹایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا ہے اور جو بتایا جاتا ہے وہ دیکھ کر سیکھ لیتا ہے تو یہ نعرہ بھی سیکھو کہ جب شان صدیق بیان ہو تو یہ بھی نعرہ لگنا چاہیے کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر یار کا نام تو کیسے چھو بھئی ہم ایسے خانقہ ہی ہے کہ ہمیں صحابہ اہلِ بیت کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتے اور ہمیں اہلِ بیت صحابہ کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتے کیونکہ ہمیں تو صدیق نے بتایا ہے نا کہ چہرہ علی کا ہو نظرِ صدیق کی ہو تب ہی جا کر روایت میں آتا ہے النظرو الہ وجہِ علی جن عبادت کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو میں نے کہا ایک لائن میں اگر علی اور صدیق کو بیان کرو جس کے پیچھے علی کہے پیچھے اس امام کے اس امام کو صدیق کہتے ہیں جس کے پیچھے علی علی نماز پڑھے اس امام کو صدیق کہتے ہیں اور جس کا چہرہ دیکھ کر صدیق عبادت کرے اس امام کو علی ابن عبی طالب کے اچھا ہے کہ ہر بچہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے اگر بڑے اچھے ہیں نیک ہیں تو نیکیاں سیکھتا ہے اگر برے فین ہیں تو برے فین سیکھتا ہے کئی بار مثال دے چکا ہم اگر پھر دیتا ہوں اگر گھر میں کوئی بڑا بزرگ سگلٹ پیتا ہے تو بچے بھی اس کی ایکشن کرتے ہیں کوئی بڑا بزرگ اگر چہرے سے چلنے میں کچھ ادائے الگ ہو تو بچہ سیکھتا ہے کہ میرا داتا ایسا چلتا ہے میرا باپ ایسا چلتا ہے بولنے کی اداء اپناتا ہے بچپن سے جو بندہ دیکھے گا بچہ وہی سیکھے گا بندہ جو دیکھے گا وہی سیکھے گا یہ نیچر ہے مگر آؤ وہاں کا صدیق کے پاس آپ کے والد ابو کحافہ نے کہا اے ابو بکر چل اسے نام عبداللہ ہے یہ جو صحابہ کی عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھو کبھی ان سے پوچھو کہ تمہیں معلوم ہے کہ اصحاب پیمبر میں کتنے اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور اپنے رسول کی خاطر اپنی جانے اپنا گھر اپنا تن اپنا من سب کچھ قربان کر دی صحابہ نے کچھ ایک کم یہ جن کے ذکر کرنے چاہیے ان کے ذکر سے محروم ہے یہ کیوں نہیں بتا دے کہ حضرت امار بن یاسیر اور ان کے والدین نے اسلام کے لئے کیا قربان یہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت بلال نے کیا قربان یہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت شعیب رومی نے کیا قربان یہ تو وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دی یار کی نالین پر جنہوں نے واری زندگیاں یار کی نالین پر واری جنہوں نے زندگیاں ان اصحاب پیمبر کی عظمت پر لاکھو سن ان اصحاب کی عظمت پر لاکھو سن حضرت ابو بکر ستیق کے بارگاہ آئے ان کے والد ایک بت کی پوجہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر ستیق کو لے کر گئے کئی مرتبہ ان کی والدہ سے کہا کہ یہ آتا نہیں ہمارے بت خانے میں ہمارے بتوں کیا کہ سجدہ نہیں کرتے ایک دن لے کے گئے حضرت ابو بکر کے والد ابو کعفہ لے کے گئے لے کے جب گئے نا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس کا آگے جھکوں گا مگر تین سوال کرنی حضرت ابو بکر کے والد نے سوچا یہ کون سے سوال کرے حضرت ابو بکر صدیق نے بودھ کو مخاطف کر کے کہا اے بودھ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا اے بودھ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پھلا اے بودھ مجھے کپڑے کی حاجت ہے مجھے کپڑا دے اب ابو کعافہ نے دیکھا کہ یہ مانگ رہا ہے وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آرہا ارے آتا بھی کیسے کہ اس میں جب کچھ ہائی نہیں تو ریسپونس کیا دے گی اب ابو بکر صدیق کھڑے جب وقت گزرانا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ڈنڈا اٹھا اور بودھ کو ایسا فٹا ایسے فٹا ایسا فٹا کہ بودھ کو چکنا چور کر دی اب ابو کعافہ آپ کے والی جلال میں ابو بکر صدیق کے والی جلال میں ماں کے پاس گسیٹ کر لے کر آئے کہ تیرا یہ بیٹا یہ کیسا بیٹا جلال اس نے میرے بودھ کو توڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے گلت کیا کہا جو کھانا نہیں دے سکتا جو پانی نہیں دے سکتا جو کپڑا نہیں دے سکتا اسے خدا مان کر ہمارا فائدہ کیا ہے ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا ابو کعافہ سے کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے میرا یہ بیٹا بودھو کیا کہ اس لئے نہیں جھکتا ابو کعافہ تمہیں بتاؤں جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ندا دینے والے نے ندا دی اے اللہ کی بندی تیرے پیٹ میں جو اولاد ہیں نا یہ آسمان پر صدیق ہے اور زمین میں محمد کا رفیق ہے اب جو جس کی بشارتیں سنا دی گئی وہ بتو کے آگے جھکے گا یا ایک خدا کے آگے جھکے گا یہ اور ایک بات بتاؤں جسے اللہ محفوظ کرنا چاہے نہ اسے اللہ محفوظ کہیں بھی کر لے وہ پرستوں کے گھر بھی اللہ کی توہید کا چراغ لے کر صدیق پیدا اجاب کہیں گا گھر کی صحبت کا اثر نہیں گھر کا اثر نہیں میں نے کہا موسیٰ کی پرورش کہا ہوئے تو یہ معلوم ہے فیرون کے گھر اللہ بتا رہا ہے گھر کس کا ہے یہ میٹر نہیں کرتا بچانے والا رب کتنا پاور کھولے یہ میٹر کرتا اور یہی ہم نے خانقائی لوگوں کے ساتھ گئے باپ کیسا ماں کیسا گھر میں ماہول کیا مگر پک کے اہلِ بیت کے محیب میں نے کہا پیارے بات تو جیسی ہے کہ فیرون کے گھر میں موسیٰ آیا ہے لوگ کے تظرات اس پر بھروسہ نہیں کرتا میں نے کہا کیوں فلا ایسا تھا وہ ویسا تھا میں نے کہا وہ کیسا بھی ہو یہ کیسا ہے یہ میٹر کرتا یہ تو درِ علی ہے یہاں پر تو پالش کر کے پتھر کو بھی ہیرہ بنا کر چنکا دیا جاتا اب عرض یہ کر رہا ہو ان ذاتوں کی عظمتیں کی کیا بات کرتا اور ایک بات میں یہاں پر رہت کر کرنا چاہتا ہوں کہ عزت و سب میں نے کئی بار آپ کے یہ جملے سنائے ہیں اور ہر بار میں سناتا رہتا ہوں کہ جن کے ساتھ علی مرتضی نے سلح کر گئے ان ذوات مقدسات کے ساتھ سامنے ہماری پیشانیاں جھکی ہیں جن کے ہاتھوں پر علی کا ہاتھ ہو گیا جن کی بیعت علی مرتضی نے کر لی ہم ان کے قدموں پر اپنے تاجوں کو قربان کرتے ہیں اچھا ایک بات اور بات ایک روایت سنا ہوں گا بات خطا حضرت ابو بات صدیب کا جب آخری وقت تھا جب آپ اپنے مالک کی حقیقی سے ملنے کے لیے بے قرار تھے اور بستر مرک پر آرام فرما تھے تب ایک روایت کرنے والے نے روایت کی ہے کہ حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات گزار رہے تھے اور ان کا سر میری گود میں تھا میں نے سنا میں نے سنا کہ وہ نادیا قلام پڑھ رہے ہیں کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں توجہ ہٹیے گا نہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بات سنیے جائے آخری لمحے ہیں نادی رسول پڑھ رہے ہیں ادھا چلا نادی رسول پڑھنے سے آسانیہ ہو جاتا ہے اچھا کلام کیا تھا یہ بھی ہم چیک کریں گے اب حضرت آئیشہ صدیقہ روایت میں آتا ہے کتب حدیث میں آتا ہے تاریخ کی کتاب میں آتا ہے حوالے میں دلگا آپ بیان کریں کہ میں نے اپنے والد کے موں کے قریب کان کیے تو مجھے سنائیں دیا کہ میرے والد پڑھ رہے تھے وَأَبْ يُدُوْ يُسَّزْقَ الْغَمَامُ بِوَجِّهِ سِمَالِيُ الْيَتَامَا اِسْمَتُ الْعَرَامِ الْيَتَامَا اے گورے چہرے والے تیرا چہرہ ہی وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ بارش کا نزول فرماتا ہے یتیموں کا مسکینوں کا تو ہی سہارہ ہے کلام تو میں نے سن لیا روایت تو میں نے پڑھ لی مگر اے پیارے ذرا ایک بات میں بھی کرتا چلوں دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا یہ پوچھ کہ یہ کلام ہے کس کا تو تاریخ کی کتاب تو یہ بتائے گی یہ کلام حسنین کے دادا علی کے بابا جنابِ ابو طالب کا کلام ہے اب جا کر ذرا میرے صدیق سے پوجھ کہ اپنی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں معاذ اللہ ایک کافل کا کلام کیوں پڑھ رہے ہو یہ کلام پڑھ کے صدیق نے بتا دیا کہ جو کلام رسول کو پسند تھا اور رسول کے یار صدیق کو پسند تھا وہ کلام وہی کلام ہے جو حضرتی ابو طالب نے لکھا تھا ایک بات نصیحت لے کر ہم ڈیسا کی سرزمین پر ایسی فضا بنانے کی کوشش میں ہیں کہ نہ کوئی بدبخت اصحاب کی توہین کرے اور نہ کوئی دو ٹکے کا بندہ نہ کوئی بدبخت اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں ہلکا جملہ کہیں بات بتاؤ آپ کو ہمیں ان اصحاب کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہیے جن کے طفیل آج ہم اور آپ قلمے کی صدا بلن کریں اللہ کی عظمت اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ایسے ایسے صحابہ ہے مصطفیٰ کے خزانے خزانہِ اصحاب میں ایسے ایسے ہیرے ہیں کہ اگر ایک ایک کا ذکر کرے نہ تو ایمان بھی تازہ ہوتا عشقِ رسول بھی تازہ ہوتا کونٹرویشن چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور ہمارے علماء دین کو بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کیا ذکرِ صدیق کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ عمرِ فاروق کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ عثمانِ ذنورین کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ بلال کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ حسان کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ حیدرِ کررار کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ حسنِ مشتبہ کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ حسین کم ہے کیا ہمارے پاس ذکرِ تازیمِ سیدہ کم ہے ازواجِ متحرات کا ذکر کرنی سکتے بتا نہیں سکتے کہ کن بیویوں نے کن حالات پہ مصطفیٰ قرم کا ساتھ آسان آج ہماری اشتجوز سے اگر کونٹری والشن بیان بند ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم سارے ماہون میں امن قائم امن قائم مگر ہر خان کا اپنی ٹانگ اونچے رکھنے میں لگی ہر خطیب ہر عالم ہر فازل ہر مجھ کی اپنی ٹانگ اونچی کرنے میں لگا ہر پیر اپنی ٹانگ اونچی کرنے میں لگا یہ سب کی ٹانگوں کے چکر میں دین کا بیڑا گرک ہو اصل اصل الاصول بات فقط اتنی ہے جو رسول کا ہے وہ ہمارا ایک بات سمجھ لو تاریخ میں ایک ہی پیمانہ ہے عزت جسے بھی وہ آمینہ کے لال سے وفا کرنے پر بھی جس نے آمینہ کے لال سے وفا کی وہ ہمارے سروکت آجائے اور صدیق کے اگل ایک بات میں عرض کرتا چاہے لاکھ کوئی بہتائے ورگلائے صدیق کی ذات کے حوالے سے اپنے دل میں حلقہ غمان بھی پیدا نہ ہوئے یہ ایمان کے نقصان کی پہلی سیڑی ہے صدیق کے حوالے سے ابو بکر پاک کے حوالے سے حلقہ بدغمان بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہوئے اگر آپ اس میں کامیاب رہے تو پھر آپ دیکھنا آپ کو فیضان حیدر بھی ملے گا فیضان رسالت معاب بھی ملے گا اب دو اہم اعلان تو اکھر چوک پر جشنِ بطول و اُسِ صدیق کا انقاد انشاءاللہ انقریب ہوگا آپ لوگوں کو اطلاع دی جائے گی انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو فیضانِ اصحابوں اہلِ بید فیضانِ آلِ عباسِ مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاحب فرمائے مالک و ملہ مالک و فتگو قبول فرمائے وآخ و دعوانہ ایک مرتبہ مل کر توبہ کرنے باواز جب مستقفراللہ ربی من كل زمج وعطوب ال해야 صلات و سلام بلکھ